جو ناد خان آتا ہے اگر اس کی داڑی بھی نہیں آئے اور وہ کہتا ہے تانوار دیما تو میں منوار دیما تو کیا تان من تو وارے گا بھائی حضرت کے ساتھ آپ تو داڑی شریف نہیں رکھ سکے بیس تیس سال ہو گئے تجھے عزور کے نام کا کھاتے ہوئے اور ابھی تک تیرے موں پر یہ سنت نہیں آئی سبحان اللہ تو تان منواریں گا سوچی بھی نہ ہمیں سوچنا پڑے گا اور پھر کلام ایسے پڑھتے ہیں لکھنے والا وہ بندہ بھی شریعت کے اصول و قواعد و زوابط کو نہیں جانتا اور جو پڑھنے والا ہے اس نے تو ایک سور ہے اس کے ذہن میں اس طرز پہ میں نے پڑھنا ہے وہ اس طرز پہ نہ پڑھ اہل سنت کی طرز پہ پڑھ پھر تو مزہ بھی آئے نا ہم نے صرف ایک طرز دیکھ لیا ہے بس وہ طرز وہ کیسے سیکھی اس پر میں تفسرہ نہیں کرتا لیکن بات یہ ہے اہل سنت کی طرز پہ پڑھو نا آپ نے چہرے ایسے بناو کہ جو ہزار دو ہزار تین ہزار بندہ تمہیں دیکھ رہا ہے کام از کام وہ بھی تو دیکھیں نا کہ حضور کے سناخان ایسے ہوتے ہیں یہ تو دلائل دیے جاتے ہیں نبی پاک علیہ السلام حضرت تیسی دن حسان بن ثابت سے فرمایا کرتے تھے میرے ممبر پر کھڑے ہو کر مجھے نات سناو یہ نات پڑھنا سنت ہے اور نیچے بیٹھ کے سننا حضور کی سنا سبحان اللہ اوہ میں نے کہا میری جان یہ ٹھیک ہے لیکن کیا حسان بن ثابت کے چہرے کو نہیں بیان کرے گا کیسا ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ آپ کے کلام کو نہیں بیان کرے گا وہ کیسا ہے اب ادھر توجہ نہیں ہے با سنت بنا کے اپنا دندہ چلا رہا ہے نہیں بھائی ان کو بھی چاہیے قرآن حضرات بھی اپنی اصلاح کریں نات خان حضرات بھی اپنی اصلاح کریں اور کلام پڑھنا ہے تو سیدی آلہ حضرت ہے نا کلام الامام امام الکلام اصوہ حسنہ جب خود سٹیج پر کھڑا ہونے والا بندہ اس پہ عمل نہیں کر رہا تو بتائیں سامنے والا کیا تم سے پیغام لے کے جائے گا یہ ممی ڈیڈیوں والے کام نہ کریں اصوہ حسنہ کا مطلب یہ تمہیں لوگ کہیں گے یار تم تو چودہ سو سال پیچھے جاتے ہو ایسے کپڑے ایسے پگڑی ایسے ظلفیں یہ تو چودہ سو سال پیچھے جاتے ہو تو میں نے کیا جدید دور میں آکے میں سب کوئی ختم کر دوں اپنے کپڑوں کا سٹائل بدل دوں اپنی ظلفوں کا سٹائل بدل دوں اپنی امامیں کا بدل دوں داری شریف گھٹوا دوں کیا کرتے ہو یار ہمیں جدید دور کے پیچھے چلنے کا حکم نہیں ہے سنت مصطفیٰ پر چلنے کا حکم ہے اور جیس دن ہمیں یہ سمجھ آگئی سب ٹھیک ہو جائیں گے سوشل میڈیا کو اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کریں ابھی حافظ سائر حادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں